آج ہم گجرات کا فیموس بھاو نگری گاٹھیا بنا کر تیار کریں گی دوستو اس کی خاص بات ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے یہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے کہ موہ میں جاتے ہی کھل جائے بزار جیسے اکتم پرفیکٹ اور سوفٹ گاٹھیا کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دوستو یہ بہت ہی نرم مولائم گاٹھیا ہے آپ اسے لمبے سمیں تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ اکتم پرفیکٹ سوفٹ نرم مولائم گاٹھیا گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے Hello friends welcome back to my channel تو چلیے جلدی سے اسے بنانا شروع کرتے ہیں روین جیسا سوفٹ گاٹھیا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بیسن کا ڈو لگا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے ڈھائی کا پیسن لیا ہے بیسن کو ہم نے کھلے سے برتن کے اندر ڈال دیا ہے آج ہم بنا رہے ہیں تیکھا گاٹھیا تو اس کے اندر ہم کچھ مسالے بھی ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے سابود کالی مرچ کو ہلکا دردرا سا پیس لیا ہے ہمیں یہاں پر دردری کٹی ہوئی کالی مرچ چاہیے ہمیں یہاں پر کالی مرچ کا پاودر ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ دردری کٹی ہوئی کالی مرچ گاٹھیا کے اندر بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں ایک چمچ دردری کٹی ہوئی کالی مرچ ایٹ کر رہے ہوں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک چمچ اجوائن ایٹ کریں گے اور ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بھاونگری گاٹھیا کی سیکرٹ ریسپی شیئر کر رہے ہوں تو اس کو بنانے کے لیے پانی اور تیل کا ایک سپیشل گھول تیار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک مکسی کا جار لیا ہے اور اس کے اندر ہم آدھا کپ تیل ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈال دیں گے دونوں چیزیں آپ کو یہاں پر آدھا آدھا کپ ہی لینی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اب گاٹھیا اکتم نرم اور ملائم بنیں تو اس کے لیے یہاں پر میں آدھا چمچ پاپڑ کھار ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پاپڑ کھار نہیں ہے تو آپ یہاں پر آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال سکتے ہیں اور اب ہم ڈھککن لگا کر اسے ایک بار چلا لیں گے تو میں نے اسے ڈھککن لگا کر ایک بار چلا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل کریم کی طرح ہو گیا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ بیسن کا ڈو لگاتے ہیں تو گاٹھیا بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے دوستو ویسے تو آپ پاپڑ کھار کی جگہ پر بیکنگ سوڈے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاپڑ کھار کا ریزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے یعنی کہ گاٹھیا زیادہ سوفٹ اور ملائم بنتا ہے تو اب ہم اسے بیسن کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر میں نے ابھی آدھا ڈال دیا ہے آدھا ڈال کر مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ باقی جو بچا ہوا ہے اسے بھی ڈال دیں گے تو پہلے میں آدھا ڈال کر اس طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو چلیے جو جار کے اندر بچا ہوا گھول ہے اسے بھی ہم بیسن کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس کا اکتما سوفٹ آٹا لگا کر ہم تیار کریں گے ہم نے یہاں پر بیسن کا ڈو لگا کر تیار کر لیا ہے ابھی ہم اسے مسل کر چکنا کریں گے یعنی کہ اکتما سوفٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا پانی اس طرح سے ڈالتے رہیے اور اسے مسل کر اکتما چکنا اکتما سوفٹ کر لیجئے اور جیسے جیسے آپ اسے اس طرح سے سوفٹ کرتے رہیں گے تو اس کا کلر کافی زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے اور اسی ٹرک کے ساتھ بھاو نگری گاٹھیا کو بنایا جاتا ہے تب ہی یہ اکتم سوفٹ نرم ملائم بن کر تیار ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو ہاتھوں سے اسے مسلتے ہوئے چکنا کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پھر سے اس طرح سے چکنا کر سکتے ہیں تو پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے اور اکتم اس کا سوفٹ آٹا ہم لگا کر تیار کریں گے تو یہاں پر آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لائٹ ہو گیا ہے پہلے کتنا ڈارک لگ رہا تھا گاٹھیا کے لیے بیسن کا اکتم سوفٹ اس طرح کا آٹا لگانے کے لیے مجھے پانچ سے چھ منٹ کا سمیں لگا ہے تو آپ کو اسے اکتم سوفٹ اس طرح سے کر لینا ہے اب یہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ لائٹ ہو گیا ہے اور گاٹھیا کے لیے جو ہم نے یہ آٹا لگا کر تیار کیا ہے یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہی رہتا ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے تو چلیں یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اکٹھا کر لیں گے تو چلیں یہاں پر بیسن کا ڈو لگ کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس سے گاٹھیا بنائیں گے گاٹھیا بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک سیو میکر لیا ہے اس طرح کا سیو میکر آپ کو مارکٹ سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور اسے ہم تیل لگا کر تھوڑا سا گریز کر لیں گے تاکہ دو اس کے اندر نہ چپکے اور اس طرح کی جالی لگا کر ہم گاٹھیا بنا کر تیار کریں گے تو تھوڑا سا تیل ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ مارکٹ سے نہ ملے تو آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو میں نے دیکھئے تھوڑا سا تیل اس کے اندر لگا دیا ہے اور اسے ہم تیار کر لیں گے تاکہ جب ہم بیسن کا ڈو اس کے اندر ڈالیں تو اس کے اندر نہ چپکے اور بس اس کے اندر یہ گاٹھیا والی جالی لگا کر ہم اسے اچھے سے بند کر لیں گے اور اس کے اندر بیسن والا ڈو بھر لیں گے دوستو جب ہم اس طرح کے سیو میکر کے ساتھ کوئی بھی نمکین سیو بناتے ہیں یا پھر گاٹھیا سیو بناتے ہیں تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اکتہم پرفیکٹ آتی ہے اور وہ بلکل آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ اسے مارکٹ سے ہی لے کر آئے ہیں تو اس لئے آپ اس طرح سے جب سیو میکر سے سیو بنائیں گے تو اکتہم پرفیکٹ بنیں گے تو یہاں پر ہم نے دو کو اس کے اندر بھر لیا ہے تو چلیے اب میں پہلے آپ کو پلیٹ میں اس طرح سے اسے چلانا بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اسے کس طرح سے چلانا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ اس مشین کو چلانا بھی دکھائیے کہ کس طرح سے ہم اسے چلا کر سیو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے آپ اسے بھاونگری گاٹھیا یا پھر باریک والے سیو جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اسے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم گاٹھیا کو سیدھا تیل میں ہی فرائے کریں گے تو تیل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل کو ہم نے میڈیوم فلم پہ گرم کر لیا ہے یعنی کہ تیل بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بس اب ہم سیو میکر کے ساتھ اس کے اندر گاٹھیا کو اس طرح سے تیل میں ڈال دیں گے اور انہیں فرائے کر لیں گے گیس کا فلم آپ یہاں پر لو کر دیجئے کیونکہ گاٹھیا کو فرائے ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے موٹے سیو ہوتے ہیں اندر سے یہ بلکل بھی کچھے نہ رہے تو ہمیں انہیں اچھے سے فرائے کرنا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم انہیں تھوڑا سا چلا دیں گے آپ کو سیو کو تیل میں ڈالنے کے بعد تورنت نہیں چلانا ہے تھوڑی دیر بعد انہیں چلا دیجئے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں اور اب ہم انہیں دیکھئے پلٹ دیں گے اور اس طرح سے پلٹتے ہوئے ہم انہیں دونوں طرف سے اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ یہ بلکل بھی اندر سے کچھے نہ رہیں اکتم کرسپی ہو جائیں دوستو یہ فرائے ہونے کے بعد بھی کرسپی تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی نرم ملائم گاٹھیا ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ گاٹھیا بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیئے انہیں فرائے کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دوستو گاٹھیا سیو یہاں پر فرائے ہو چکے ہیں تیل کے اندر جھاگ بھی کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں ہمیں ان کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بس اب ہم انہیں تیل میں سے باہر نکال لیں گے اور باقی کے گاٹھیا سیو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے سیو کا دوسرا بیچ بھی ہم نے فرائے کر لیا ہے اور یہ اکتم کرسپی ہو چکے ہیں تو بس انہیں تیل میں سے باہر نکال لیجئے اور آپ اس طرح سے گھر میں بہت ہی آسانی سے بھاو نگری سوفٹ گاٹھیا بنا کر دیار کر سکتے ہیں فرنس گاٹھیا سیو کو آپ لمبے سمیں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ انہیں کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر بھر کر رکھ لیجئے پانچھے مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوتے ہیں پر آپ جب چاہیں انہیں چائے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں آپ انہیں گھر میں ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آتی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ